اسلام علیکم دوستو تیرہویں صدی کے مسلمان اغوش ترک کی ہسٹری پر مبنی ڈراما سیریل ہے ڈراما ارتغل قاضی کی زندگی کی کہانی ہے جو عثمان کے والد ہے جنہوں نے اتمان ایمپائر کا تختہ رکھا تھا اردو میں ڈب ہونے کے بعد ڈرامی کے شہرت میں کافی اضافہ ہو گیا ہے اور ڈراما لوگ کو صحیح سے آپ سمجھ آنے لگا ہے ایکٹنگ اور پروڈکشن کے حساب سے بھی یہ کافی زبردست ڈراما ہے اس ڈرامی میں سب ہی کرداروں نے خوب ایکٹنگ کی ہے مگر آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو اس ڈرامی کے دو اہم کرداروں کے بارے میں بتاؤں گا یعنی آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامی میں ترگت کا کردار نبانے والے چنگیز کوسکن کون ہے اور آپ کو بتاؤں گا کہ حالیمہ سلطان کا کردار نبانے والی عصرہ بلجک کون ہے اور کیا کرتی ہیں تو چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں سبسکرائب کریں حاشر ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا چنگیز کوسکن کے بارے میں ناظرین چنگیز کوسکن ایک مجہور ترکیش اداکار اور موڈل ہے جو کہ 29 اپریل 1982 کو استمبول میں پیدا ہوئے ان کی خندان کا تعلق بلغاریہ سے ہیں جو کہ ایک وقت میں عظیم سلطنتی عثمانیہ کا ایک عظیم شہر تھا اور ان کی خندان نے سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد استمبول ہجرت کی چنگیز کوسکن کی عمر اس وقت 37 برس ہے جبکہ چنگیز کوسکن کے ہائٹ 6 فٹ اور 2 انچ ہیں چنگیز کوسکن سویمنگ باڈی بلڈنگ اور ہارس رائیڈنگ کے بھی کافی شکین ہیں معزوز ناظرین ویسے تو چنگیز کوسکن کے پوری دنیا میں لاکو فین اور چاہنے والے موجود ہیں مگر یہ ابھی تک سنگل ہے اور ان کی کوئی گلڈ فینڈ نہیں ہے تو چلیے دوستو اب جانتے ہیں حلیم سلطان کا کردار نبانے والی اسرہ بلڈجک کے بارے میں ناظرین اسرہ بلڈجک 14 اکتوبر 1992 کو انکرم میں پیدا ہوئی ہے یہ ایک ترکش اداکارہ اور موڈل ہے انہوں نے اپنی تعلیم بلڈگیٹ یونیورسٹی سے حاصل کی ڈراما اردگل میں جہاں اسلامی اقدار اور جہاد کی اہمیت کو دکھائے گیا ہے تو وہی دوسری طرف حلیم سلطان کے اردگل سے محبت کی داستانیں بھی کافی مشہور ہو چکے ہیں اسرہ بلڈجک کے پہلے محبت ترکش فوٹبالر گوہان تو رہے ہیں اور 2017 میں ان دونوں کی شادی ہوئے مگر یہ شادی صرف دو ہی سال چل سکی اور 2019 میں ان کی طلاق ہو گئی اسرہ کی ہائٹ 5 فٹ اور 8 انچ ہے تو دوستو آج کی یہ ویڈیو بس یہی تک تھی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر کی شیئر کیجئے اور میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تو ہمارے اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے اللہ حافظ